اب کتھا شروع ملو باقی بیہاری لالکی جے ہو ملو اندامن بیہاری لالکی جے ہو جے جے شریع رادے جے جے شریع رادے جے جے شریع رادے ملو گی راج دھڑ کی جے ہو سچی داند بھگوان کی جے ہو یوگل سرکار کی جے ہو کل ہم لوگ نے مہابارت کی گتھا کو بیشن پیتا ماں کے پرتگیاں کے ساتھ میں چتر چتر ویریہ اور وچتر ویریہ کے پاس میں چھوڑا تھا چتر ویریہ نے اپنا نام گندھر وراج کے نام سے رکھا چترانگت بلو شریع راد جنم نام ان کا چتر ویریہ اور وچتر ویریہ تھا ستھے پتی کے دو پتریں ہیں پرنطو بھی چتر ویریہ نے چتر ویریہ نے اپنا نام چترانگن رکھا گندھر وراج کے نام سے پرنطو اس کا جو کاریہ تھا کام کروڑ لوگ مہابارت میں ہمیشہ پڑے رہنا راجاؤں کا ایک دن گندھر وراج نے کہا کہ چتر ویریہ تم نے میرے نام سے اپنا نام رکھا ہے بلو شریع راد یہاں تم میرے ساتھ یدھ کرو ستھے ویریہ کے پرنطو بھتر کی بات کر رہا ہوں ستھے ویریہ کون شانتنو جی کی پتنی شانتنو جی کا دہان ہو چکا ہے کس کارن سے ہوا شانتنو کا دہان بھیشم کے پرتی جو انیائے ہوا ہے اس کے بارے میں اتدک چنتہ کرنے کی وجہ سے دیکھیں جیون میں ایک بات دھیان رکھے گا ہم جو چیز سوچتے ہیں کہ ہمارے لئے صحیح ہوگی کیا باستکتان وہ چیز صحیح ہوتی ہے کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ نرنے ہمارے لئے صحیح ہوگا پرنطو وہ نرنے ہمارے لئے ضرور نہیں کہ صحیح ہو ایک بہت سندھر آج گیتہ مہت سف جہنتی بھی ہے ایک بہت سندھر بات کہی ہے گیتہ کا مول تتو کیا ہے گیتہ کا مول تتو کیا ہے گیتہ کیا کہنا چاہ رہے گی ایک چھوٹی سی لائن میں بھوشیہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا بھوشیہ میرا بیٹا دکان سمالے گا بھوشیہ میرا بیٹا بزنیسمن بنے گا بھوشیہ مجھے ایک کوٹی خریدنی ہے بھوشیہ مجھے آڈی خریدنی ہے بھوشیہ بولو شیرہ یہ سب کیا ہے بھوشے ہیں بڑی سندر بات کہی ہے کہ ایک پریوار ایک ماتا پتہ اپنے بچے کے بھوشے کی چنتہ کرتے کرتے مر جاتے ہیں پر بھگوان کرشن کہتے ہیں کاش کاش وہ بھوشے کی چنتہ نہ کرتے ہوئے اس کے بھرتمان کی چنتہ کریں اور اس کے چریتر اور چنتن کا نرمان کریں تو بھوشے اپنے آپ ہی نرمان ہو جاتا ہے پرانتو کوئی بھی بھوشے کی چنتہ نہیں کرتا ہے بھرتمان کی چنتہ نہیں کر رہا ہے کہ وہ بھرتمان میں کیا کر رہا ہے ڈاکٹر بنانے کی چنٹہ ہے پرنٹو ڈاکٹر بنانے کے بعد میں اگل کا چریتر نرمان نہیں ہوا ہوگا تو کوئی بھی آپ اپنے بچوں کا کیسا بھی نرمان کر لو پرنٹو ورتمان میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سبھالا تو بھوشے ختم ہونا ہی ہونا ہے پرنٹو ورتمان کی چنٹہ کر لیا آپ نے اپنے بچوں کو ورتمان میں اگر ویوستیت کر دیا ان کا بھوشے اپنے آپ ہی بن جاتا ہے بھگوان کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ماتا پتا گیتا کا مول رہسے ہے یہ پوری گیتا پوری مہا بھارت اسی شبد پر ٹکی ہوئی کہ بھوشے کی چنٹہ کریں یا ورتمان کی چنٹہ کریں کتھاب شروع ہوئی ہے مہارا جنا گندر راج کہتے ہیں یا تو میرے ساتھ یدھ کرو اور یا پھر یہ نام بدل دو چترانگر یا یہ نام بدل دو چتر بھی نے کہا کہ میں نام نہیں بدلوں گا یدھ کروں گا پھر گندر راج ہے مہارا گیا کیا بھلا بچتر ویریہ بچ گئے بلشی رہا تھا پھر تو وچتر ویریہ بھی ستیوٹی کے پھوٹر ہے نا کیسے ستیوٹی سویم کام کروڑھ لوبھ مو مہا میں جکڑی ہوئی ہے انہیں پانچ ویشاہوں کے بیچ میں فسی ہوئی ہے اے بیویکس تاک کے ساتھ میں وچن لے رہی ہے اپنے ہی اپنے ہی پریوار اور اپنے ہی سماج اپنے ہی ویکٹتو کے ویناش کے لیے وچن لیے ہیں بولو شیراد ایک بات تو بتاتا ہوں جب بھی کوئی جیب اپنے نیجی سوارت کے لیے کوئی کاریہ کرتا ہے تو اس کا ویناش نشن تہہہ پھر تو جب کوئی جیب جگت کے کلیان کے لیے کوئی نرنے لیتا ہے تو اس کا کلیان نشن تہہہ بس اتنی سی بات ہے اتنی سی کہانی ہے اگر سمجھنا چاہو ایک پل میں سمجھ سکتے ہو اور نہیں سمجھنا چاہو تمہارا بھلے آپ کتنی بھی جنم بیٹ جائیں کتنی بھی یوگ بیٹ جائیں آپ نہیں سمجھ پاؤ گے شرادے بولا پڑے گا جوڑ سے بولی بات سمجھ میں آئیں آپ کو گیتا جی کا رہش سے کی بھوشے کی چنٹہ نہیں کرنے بھرتوان کی چنٹہ کرنے آگے بھی اسے سے سندر سندر بات آئیں گے وچتر ویرے کا بیوہ کروانے کی چنٹہ آئی ستیواتی نے کہا اب ایک پتر رہ گیا ہے اس کا بیوہ کروا دے ایک پتر رہ گیا ہے اس کا بیوہ کروا دے ہی بیشم تم ہی کچھ کر سکتے ہو بیشم پتا ماں نے کہا کہ ماتا کاشی راج کی پتری ہے امبا امبالکہ اور امبی کے امبا امبالکہ تو امبا تو بیشم پتا ماں کی ردے میں ستھان ہے تو ان کا نام نہیں لیا اور کہا کہ بیشتر ویرے کے لئے امبکہ اور امبالکہ اپیوکتہ ہے میں بات کرتا ہوں سویمبر رچہ ہوا ہے امبی کا امبالکہ اور امبا کا بیشم پتا ماں وہاں پہنچتے ہیں بولو شیراد کاشی نریش بڑے پریم کے ساتھ بڑے بھاو کے ساتھ میں دیکھتے ہیں امبا جیسے ہی بیشم کو دیکھتی ہے اس کے اندر کی جو جوت ہے وہ اور پرجلیت ہوتی کہتی ہے کہ اچھا وہاں آپ آگئے اور میرا ورن کریں گے میں بڑی دکھے ہی تھی کہ میرا بیوہ کسی اور کے ساتھ میں ہوگا بیشم پتا ماں نے کہا کیا کہا ہے بہن امبا کیا شبد بولا بہن کتنا زیگر چاہیے نا مارا کیا کہا امبا آپ میری بہن ہو اور اپنے ردے سے بھی میری سمرتی کو مٹا دو میں آپ سے بیوہ نہیں کر پاؤں گا موسیقی 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 موسیقی